نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی حبیبہ الكریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سامن حضرات حبیبی اسلامیک نیڈورپ پر آپ کا حرمت دم ہے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ترین مسالہ بیان کرنے کی کوشی کر رہے ہیں دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن نماز پنجگانہ ادا کرنے کے بعد نفلی عبادت اپنی رب کی بارگاہ میں کرتا ہے تو رب قدیر اس بندے کو اپنے قریب فرما لیتا ہے سامن حضرات آلہ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندہ مومن کی قضا نمازیں ادا نہیں ہیں تو اس کی نفلی عبادت قبول نہیں کی جاتی تو دوستو ہمارے کچھ بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نماز تحجد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے نماز تحجد کا وقت کیا ہے اور نماز تحجد کس طریقے سے ادا کی جائے تو دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز تحجد کا وقت کیا ہے چونکہ وقت نماز کے لیے شرط ہے لیکن سامن حضرات نماز تحجد کا وقت عشاقی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عشاقی نماز ادا کی اور عشاقی نماز ادا کرنے کے بعد ایک منٹ کے لیے آپ سو گئے اور جیسے ہی اٹھے بس یوں سمجھئے کہ نماز تحجد کا وقت شروع ہو گیا یعنی نماز تحجد کے لیے سونا یہ شرط ہے عشاقی نماز کے بعد ایک منٹ کے لیے سو جائیں اور اس کے بعد فوراں اٹھ جائیں اور اٹھنے کے بعد پھر آپ نماز ادا کریں الحمدللہ نماز تحجد آپ کی صحیح وقت پر ادا ہو جائے گی اب دوستو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جس طریقے سے آپ نفلی نماز ادا کرتے ہیں بس وہی نفلی نماز کا نام تحجد ہے آپ دو رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نماز تحجد کو چار رکعات بھی ادا کر سکتے ہیں آپ نماز تحجد آٹھ رکعات بھی ادا کر سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نماز تحجد فرض تھی اس لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعات نماز تحجد ادا کرنا ثابت ہے تو سامین حضرات معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یوں نیت کر لیں تو بھی بہتر ہے نیت کی میں نے دو رکعات نماز تحجد مو میرا قعب شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد سنہ پڑھیں پھر سور فاتحہ پڑھیں وغیرہ وغیرہ جس طریقے سے آپ نماز ادا کرتے ہیں اس طریقے سے نماز تحجد آپ ادا کر سکتے ہیں دوستو نماز تحجد کا بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کے رسول نے بار بار رشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو جن بھائیوں کی ہمارے نمازیں قضا ہیں وہ پہلے اپنی نمازیں قضا ادا کریں اور اس کے بعد نماز تحجد کو ادا کریں اللہ کریم آپ کو اپنے قریب کر لے گا سامین حضرات قضا نمازوں سے متعلق یعنی فضل سے لے کر کے نماز اشاہ تک الحمدللہ ہمارے پانچ ویڈیو یوٹیوب پر ہیں آپ ڈسکرفشن میں جا کر کے ہمارے ان ویڈیو کو نکال کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بھرپور مدد لے سکتے ہیں تو آپ کو ہمارا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آپ کو زیادہ شیئر کریں